یہ وہی جیبیں ہیں جو ہم نے سلائی کی تھی یہ دیکھ لیں سلائی اتنی کم ہے اوپر اوپر کی سلائی آپ دیکھ لیں اتنی کم ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں اس کو اب اس میں ایک چھوٹا سا کٹ لگا دیں اب اس کو آپ اسی طرح کی کٹ دے جائیں جس طرح میں کٹ رہا ہوں یہاں پہ آپ نے بہت احتیاط سے کام لینے جہاں پہ یہ سلائی ختم ہو رہی ہے وہاں تک آپ نے یہ کٹ لگا دینے اب اس سائٹ پہ بھی اسی طرح آپ نے یہ جہاں پہ سلائی ختم ہو رہی ہے وہاں تک آپ کٹ لگا دیں اور یہاں پہ بھی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بلکل ہم نے سفائی کے ساتھ یہ کٹ دیئے اب اس کو پریس کرنے تو پریس کا طریقہ جو ہے انتہائی آسان طریقہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جو اوپر والے پیس ہے اس کو آپ نے اسی طرح فورڈ کر رہا ہے یہ اب نیچے سے اس سلائی کو آپ نے درمیان سے بلکل پریس کر دیں بلکل سفائی کے ساتھ اس کو پریس کر دیں اب جو اس طرح ہے اس کو اسی طریقہ آپ نے فورڈ کر کے یہاں سے یہ نکال دیں اب اس کے اوپر بھی آپ اس لیے لگا دیں اب سیدھی سیٹ پہ آ جائیں یہاں سے اب ہم نے جیب بنانی ہے تو جیب بناتے وقت آپ کی مرضی ہے جتنی چوڑائی آپ نے جیب کی رکھنی ہے اپنی مرضی سے رکھیں میں نے تو یہ جو فوٹ ہوتا ہے اس کے اندر رکھ دیا اور اسی اندازے سے ہی میں اس کی چوڑائی لاؤں گا جیب کی عام طور پر جیب جتنی پتلی ہوگی اتنا ہی اس کا اتنی اس کی صفائی بھی زیادہ ہوگی اور اس کی خوبصورتی بھی زیادہ ہوگی تو پہلے تو آپ اس کو اسی طریقہ پریس کر دیں اب اس کے اندر یہ جو ڈبل ٹیپ ہے آپ اس کے اندر لگا دیں تاکہ یہ بالکل چھپک جائے ایک دوسرے کے ساتھ ہاں اگر آپ کے پاس ڈبل ٹیپ نہ ہو یا آپ کے علاقے میں نہ ملتی ہو تو پھر آپ نے جیب کا چامپا کرنا ہے یعنی چامپے کا جو ٹانکہ ہوتا ہے جو ہاتھ سے ہم لگاتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ جیب تیار ہو جائیں اس کے بعد میں جیب کے چامپے کے جو ٹانکے ہوتے ہو لگاؤں گا آپ اسے دیکھ لے پھر آپ اسی طریقہ بناتے جائیں یہاں پہ آپ اپنے کٹ لگا دینا ہے تاکہ یہ کپڑا اندر کی طرف فولڈ ہونے میں آسانی ہو اس سیٹ پہ بھی آپ نے اسی طریقہ پریس کر دینا پہلے یہ ٹوک آ جائیں اس کے بعد آپ نے اسی طریقہ کٹ لگانے جس طرح ہم نے پہلی سیٹ پہ لگا ہے اب یہ جو باقی کپڑا ہے یہ استر اس کو ابھی اندر کی طرف آپ فولڈ کر لیں اب جو باقی مارجن ہے اس سے آپ نے کٹ دینا ہے یہ باقی مارجن تو آپ کا جیب تیار ہے یہ دیکھتے ہیں آپ کے جیب برکل پریس ہو گئے ہیں یہی طریقہ تینوں جیبوں کا ہے تینوں جیب آپ نے اسی طریقے سے ہی بنانے ہیں یہاں پہ اپنی آسانی کے لئے آپ ایک نشان لگا دیں تاکہ آپ کو سلئی میں آسانی ہو یہ دیکھیں بلکل یہ جہاں پہ میں لگا رہا ہوں یہاں پہ یہ آپ نے لگا دینا ہے اور یہاں پہ بھی اندر کی جانب جیب میں ایک نشان آپ نے لگانا ہے اسی نشان کے سامنے اس سے آپ کو جیب بنانے میں انتہائی آسانی ہوگی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ لگا دیں اور اندر کی جانب یہ جیب میں بھی آپ ایک نشان لگا دیں تو سلئی کرتے وقت آپ نے ان دونوں نشانوں کو ملانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو آپ کو آسانی ہوگی یہ آپ کی آسانی کے لئے میں دوبارہ یہ جو چھوٹی پاکٹ ہوتی ہے اس کو دوبارہ میں بنا رہا ہوں آپ اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ سے اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ کو بلکل صحیح طرح سے سمجھ آ جائیں سب سے پہلے تو آپ اس یہ جو کپڑ ہوتے اس کو آپ فولڈ کر دیں درمیان میں اب یہ یہ والا سر جائے سے اندر کی طرف آپ نکال لیں اگر اسی طرح آپ نے جو فوٹ ہوتے اس کے ساتھ آپ نے یہ جیب کو فولڈ کر دیں اگر آپ کے پاس فوٹ نہ ہو تو آپ اسی طرح نشان لگا دیں دیں یہ بکرم کے اوپر پونے ایک انچ چوڑائی جیب کی ہوتی ہے تو پونے ایک انچ کے نشان لگا کے آپ سیدھی لین لگا دیں اور آپ اسی طرح فولڈ کر دیں جس طرح میں نے فولڈ کر دیا اور سائیڈوں سے تو یہ طریقہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ابھی آپ دوبارہ دیکھ لیں بس یہاں پہ یہ کٹ لگاتے وقت آپ نے خیال کرنے کے جیب یا واسکٹ نہ کٹ جائیں اسی طرح آپ دوسرے سائٹ کو بھی فولڈ کر دیں یہاں سے بھی ایک کٹ آپ لگا رہے تاکہ یہ جیب اندر کی جانب کو آسانی سے بلکل فولڈ ہو جائیں یہ دیکھنے یہ جیب بھی تیار ہے عمومن اس کو ہم ساڑھے چینچ یا چینچ رکھتے ہیں اس کو بہت زیادہ بڑا نہیں رکھتے ہم اس جیب کو چھے ساڑھے چینچ اس کی نمبر ہی ہونی چاہیے اور چوڑائی کا مرجن تو بس آپ اتنا رکھے جس پہ سیلے ہی ہو سکیں تو یہ ہے چھوٹی جیب اسی طرح آپ نے تینوں جیبوں کو بنا رہے ہیں میں نے آپ کی آسانی کے لئے دو جیبوں کے طریقے آپ کو بتا رہے ہیں تیسری جیب آپ خود ہی بنا رہے ہیں اس پہ بھی اسی طرح آپ نشان لگا رہے ہیں تیسری جیب میں نے آپ کو بتایا تھا چانپے کا تو اسی طرح یہ چانپے والا ٹھانکہ ہوتا ہے آپ سارے جیب کو یہاں سے چانپ کر دیں اس سے جیب میں خوبصورتی بھی آ جاتی ہے دوسرا یہ کہ یہ جیب خراب نہیں ہوتے پھر ٹانکے کو آپ دیکھ لیں کہ نیچے سے سے ہیارے ہیں جیشن بھی سو personnین جیسے قانون گا روزا ٹھانکے کو غیرس نفی غیرہ کو آ یک گاہ نیچے و مجھنی کرے جیسے پڑا ٹانکی 15 ساتھ ہم اس کے سیٹ کے جو ٹوکے ہوتے ہیں وہ یہاں سے ہم مشین کے ساتھ لگائیں گے تو اس کو بالکل صفائی کے ساتھ رکھ دیں یہ جس طرح میں کر رہا ہوں اسی طرح آپ نے کرنے یہ دیکھیں وہ جو نشان میں نے لگائی ہوئے تھے میں نے دونوں نشانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا اب اس پہ صرف آپ ایک سلحی لگا دیں اور دیکھ لیں جیب کو کہ سلحی بلکل صحیح جگہ پہ ہے یعنی اس کے بعد آپ نے یہ دوسری سلحی لگانی اور اس کو بالکل پکا کرنے پہلے آپ دیکھ لیا کریں کیونکہ اگر آپ اس کو پہلے سی پکا کر دے تو پہلے اگر جیب خراب ہو تو اس کو آپ کھول نہیں سکتے یا بڑی دکت ہوگی آپ کو کھولنے میں اب اسی طرح دوسرے سیٹ کو بھی آپ نے یہ جو ٹوکا ہوتے آپ نے لگا دینا نیچے سے بالکل اسی طرح آپ نے چیک کرنے جیسا ہے میں چیک کر دوں اس پہ بھی آپ ایک سلحی لگا دیں اور چیک کرنے کے بعد آپ دوسری سلحی اس کے اوپر لگا دیں تاکہ پکا ہو جائیں یہ دیکھ لیں سائٹ کے ٹوکے ہم نے بنا دیا ہے اس جیب کی اب جیب کو آل راؤنڈ بند کر دیں اس پہ سلحی لگا دیں اس طرح پہ تاکہ جیب پوری طرح سے بند ہو جائیں مجھے مجھے اب یہ جبتے آرے مگر اس کی خوبصورتیں کے لئے بعض کامیں اس میں میں کروں گا ابھی یہ جو سیٹ سے زیادہ مرجن ہے یہ بھی آپ کاٹ دیں یہ جناب جیٹ تیار ہے ابھی اس کو آپ پریس کر دیں پریس کے دوران پہلکل خیال کرنے آپ نے کہ اسری اتنی تیز نہ رکھے کہ اسے آپ کی جیب خراب ہو جائے یا جل جائے یا شرنگ ہو جائے اسی طرح آپ سارے جیب کو اسری کر لیں یہاں پہ بھی آپ یہ جو ڈبل ٹیپ ہوتی ہے آپ یہاں پہ بھی لگا دیں اسے یہ جیب جو ہے یہ بلکل واسکٹ کے ساتھ چپک جائے گی اب اس کو صحیح طرح سے اسری کرنا ہے تو اوپر یہ جو موٹا کپڑا ہوتا ہے یا کارٹن کا پیس وہ بھی جا رہے ہیں اور بلکل اچھی طرح اس کو پریس کر رہے ہیں یہ جیب تیار ہو گئی ہے یہ دیکھ لیں بلکل صفائی کے ساتھ جیب تیار ہیں اب اس طرح کریں اس کے سامنے کی لمبائی ہے یعنی اس کی لمبائی ہے واسکٹ کی ساڑھے اٹھائیس انچ ساڑھے اٹھائیس انچ لمبائی ہے تو ہم نے انتیس انچ پہ نشان لگا دیا ہے یعنی آدھ انچ اس کی لمبائی زیادہ لینی ہے تاکہ کندے میں جو مارجن ہے وہ ہمارے پاس بڑھ جائے اور تیار لمبائی ہے ہمارے پاس پوری آ جائیں اس کو اسی طریقے اس طریقے کے ساتھ فولڈ کر دینا ہے جیس طرح میں فولڈ کر رہا ہوں اب اپنی آسانی کے لیے یہاں پہ بھی نشان لگا دے ہیں یہاں پہ بھی عموماً یہ چاک جو ہوتا ہے یہ چار انچ ہوتا ہے تو یہاں پہ چار انچ کا نشان آپ لگا کر یہاں پہ یہ فٹ کے ساتھ آپ لین لگا دیں یہ اپنی آسانی کے لیے یہ لین لگا دیا کرے ایک تو آپ کی سلحی اس کے ساتھ سیدھی آئے گی دوسری دوسری بات ہے کہ اس سے سلحی بلکل آسان ہو جاتی ہے تو آپ لین لگا دیا کرے اسی طرح جس طرح میں لگا رہا ہوں یہ جو پٹی والی سیڈ ہوتی ہے پٹی کی طرف وہ ایک انچ ہاف ہوتا ہے اس کا اور یہ جو بٹن ٹیک والی سیڈ ہے نہیں ایک جیب والی سیڈ یہ سو ایک انچ اس کا ہاف ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ نشان میں نے سو ایک انچ پہ لگا ہے اب یہاں پہ یہ جو موڑے کی گلائی ہے یہاں پہ بھی آپ نشان لگا دیا کریں تو آپ کی سلحی بلکل سیدھی آئے گی اور آپ کو سلحی میں آسانی بھی ہوگی یہ دیکھ لیں سارے نشان میں نے لگا دیئے یہ جیب آپ کی تیار ہے اب اس کے دو طریقے ہیں دونوں میں آپ کو بتاؤں گا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہاتھ سے اس کے سائیڈوں پر آپ ٹانکیں لگا دیں تاکہ جیب مضبوط بھی ہو جائے اور فینس ہی نظر آئے تو ایک تو یہ طریقہ ہے جس طرح میں لگا دوں یہ ٹانکیں اسی طرح آپ لگائیں موسیقی اب یہ جو جیب کا سینٹر ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے سوی نکال لینی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں جس طرح میں کروں اسی طرح آپ نے کرنا ہے یہ دیکھیں موسیقی 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 اس ٹانکے سے یہ ہوتا ہے کہ جیب کو پختگی مل جاتی ہے یعنی جیب بلکل یہ دیکھیں کہ کس طرح ٹانکہ ہم نے لگا دیا ہے درمیان میں اس سے جیب بلکل ایک تو پریس ہوتی ہے دوسری جیب خراب نہیں ہوتی تیسری بات یہ کہ یہ مضبوط ہو جاتی ہے اسی طرح یہ ہی ٹانکیاں جو میں نے لگا دیا ہے یہ دوسری سیٹ پہ بھی آپ لگا رہے ہیں موسیقی 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 اب یہاں پہ آپ اس کو کچھا کر دیں تاکہ اینڈ تک بلکل سلحی میں جب خراب نہ ہو اب جب بلکل بند ہوگی دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بتاؤں گا یہ دوسرا طریقہ ہے اگر آپ یہ ٹانکیں نہیں لگا سکتے جس طرح میں نے ہاتھ کے ساتھ ابھی لگائیں یعنی سوئی کے ساتھ تو آپ مشین کے ساتھ مشین کے سلحی بلکل ٹانکہ باریک کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو دو تین ٹانکیں ہوتے آپ لگا دیا کریں تو اس سے بھی جب مضبوط ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آپ دوسری سیٹ پہ بھی میں لگا رہا ہوں مگر اس میں یہ اتحاد کرنی ہے آپ نے کہ ٹانکہ بلکل باریک ہو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لگا دیا تو اس طرح بھی جب بلکل مضبوط ہو